مِتھن راشی، جیمین آئی، زوڈیکل سائن، برج جوزہ سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات معاملات محبت میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے جولائی کی سترہ تاریخ سب سے زیادہ مبارک ہے اور روپے پیسے میں فراوانی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، حصول رزق کے لیے اور کشادگی رزق کے لیے جو مبارک دن ہے جولائی میں وہ چوبیس جولائی ہے آپ کے لیے اوورال بائیس جولائی کا دن آپ کے لیے بہت اچھا اور مبارک ہونے والا ہے ہر اعتبار سے لیکن جو آف ڈیز ہیں جن میں آپ نے کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھانا کوئی بڑا منصوبہ نہیں بنانا، کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا اور کسی کام کی شروعات نہیں کرنی اور کوئی بھی آپ رزق نہیں لیں گے کوئی ایڈوینچر نہیں کریں گے یہ ہے اندران جولائی، اکتیس جولائی اور اٹھائیس جولائی تو یہ تین ایام آپ کے لیے احتیاط طلب ہیں اور دوسرا اس مہینے کے جیو سب سے بڑی ریمیڈی ہے سپریچول ایڈوائز ہے آپ کے لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے رنج میں، غم میں اور پریشانیوں میں خامخواہ اضافہ ہو رہا ہے اور آپ بجے بجے سے رہتے ہیں اور گھبرائے ہوئے رہتے ہیں اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں آپ ڈپریس ہیں اور آپ عجیب سی غمناکی کی کیفیت میں ہیں اور عجیب سا ایک آپ کے دل پہ بوجھ رہتا ہے اور آپ خامخواہ خوف اور خطرات کا سامنا کرتے ہیں آپ کو انجانہ خوف آتا ہے اس قسم کے کوئی بھی مسائل اگر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں پہلا مشروع تو آپ کو یہ دوں گا کہ آپ کو اپنا ادائشی ذائچہ بنوا کے اس کے مطابق ریمیڈیز کرنی چاہیے تاہم مجموعی طور پہ، اجمالی طور پہ، جرنلی میں تمام جیمینائز خواتینوں حضرات کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو پر یعنی موٹی ویئر کرنا چاہیے یا اوپل لوکٹ میں آپ کو اپنے گلے میں پہننا چاہیے اور 21 جولائی کو آپ اسے پہنیں گے وہ آپ کے اندر فرخت آئے گی، توانائی آئے گی آپ کی زندگی میں توازن آئے گا، بہتری آئے گی اور آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ پہ کوئی منفی اثرات ہیں شادی میں رکاورٹ ہے، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے یا کسی قسم کی بیماری ہے تو اس کا بھی خاتمہ ہوگا اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس سے آسان حل آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو دودھ کی سبیل لگانی چاہیے یا کم از کم غریب بچوں کو بروز پیر دودھ عطیہ کرنا چاہیے، دودھ کا صدقہ کرنا چاہیے بھئی دودھ کے چھوٹے چھوٹے پانچ ساتھ آپ ٹیکرا پیک لے لیں اور وہ غریب بچوں کو بانٹنے اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور دوسرا جو نیو ایج سپریچول مومنگ کی ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ رائٹنگ یور سٹوری آپ خود کو موٹیویٹ کریں گے آپ خود کو تحریک دلائیں آپ اپنے خاص احوال دائری پہ لکھ دیں یہ آپ کا ماضی ہے اور اب آپ نے آگے کیا کرنا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ سب کچھ آپ ڈائری پہ لکھیں گے ڈائری کا جو لنک ہے جو تعلق ہے وہ جوپیٹر کے ساتھ ہے جوپیٹر آپ کے فسٹ ہاؤس میں ہے جب آپ اپنی یہ خوبصورت سی ڈائری بنائیں گے اور اس میں اپنے روز مرہ کے معمولات کو ایک شیڈول بنا کے لکھنا شروع کر دیں گے تو جوپیٹر آپ کی سپورٹ کرے گا بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا پرسنل چارڈ بنوائیں اس سے یہ پتا چلے گا کہ جوپیٹر کی آپ کے فسٹ ہاؤس میں ڈیکن میں موجود گی آپ کو اگر نفع نہیں دے رہی تو آپ اس کے منافع کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے سب سے زیادہ بہتر رہے گا اس مہینے میں آپ کو سورہ القمر پڑھنی چاہیے سورہ القمر پڑھنے سے آپ کو خوب فائدہ ہوگا خاص طور پر اکیس جولائی جب فل مون ان کیپریکون ہوگا تو اس سے آپ کی نہ صرف یہ کہ پریشانیاں دور ہوں گی سورہ قمر اکیس جولائی کو پڑھنے سے بلکہ آپ تمام خوف خطرات اور پریشان کن مراحل سے آسانی سے نکل جائیں گے جولائی کی پندرہ تاریخ سے لے کے اکتیس جولائی تک قواقب کی پوزیشن آپ کے ذائچہ پہ کیا اثرات مرتب کر رہی ہے اس حوالہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں مشتری آپ کے ذائچہ کے پہلے گھر میں موجود ہے آیا ہے آپ کی خواہشات کی تکمیل میں یہ آسانیاں فراہم کر رہا ہے زہل ریٹو گریڈ میں چلا گیا ہے اس سے بھی آپ کو کافی بہتری محسوس ہوگی اور سکھ کا سانس لیں گے جولائی کا مہینہ مختلف پہلوں سے آپ کے لئے ترقی کا وعدہ کرتا ہے محبت کے پھول کھلنا شروع ہو رہے ہیں کیریئر کے حوالہ سے یہ مہینہ آپ کے لئے مددگار ہے آپ ترقی چاہتے ہیں توسی چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی مالی معاملات میں آپ کو مدد ملے گی تحریک ملے گی اس کے علاوہ بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے جہاں تک آپ کی زندگی میں محبت کے معاملات کا تعلق ہے تو آپ کی محبت فروغ پا رہی ہے آپ پھل رہے ہیں آپ کھول رہے ہیں مری اور زہرہ کی پوزیشن محبت کی شادی میں آپ کے لئے مددگار ہے شادی شدہ زندگی میں بھی آپ میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اگر کوئی اختلافات تھے لڑائی جگڑے تھے تو وہ انشاءاللہ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بس ایک دوسرے پہ اعتماد رکھیں اور غلط فہمیوں سے بچیں ایک دوسرے پہ شک کرنا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے اس سے آپ کی ازواجی تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں مجموعی طور پہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اچھے رہنے کی امید ہے قواقب کی پوزیشن اور نظرات معاملات محبت میں غیر شادی شدہ افراد کو محبت میں کامیابی اور منپسند شادی کی جانب مدد فرام کر رہے ہیں اور شادی کے خواہش مند افراد کی شادی کی رکاوتیں دور ہو رہی ہیں اور شادی شدہ افراد کے لیے بھی کافی بہتری نظر آ رہی ہے یہ جیمن آئی کے لیے بہت اچھا سیزن چل رہا ہے جہاں تک آپ کی صحت کے معاملات کا تعلق ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی صحت میں اتار اور چڑھاؤ آ رہا ہے قواقع کی نقل و حرکت بہت سے چیلنجز صحت کے حوالہ سے آپ کے لیے پیدا کر رہی ہے جسمانی مسائل بڑھ سکتے ہیں آپ تھکاوٹ درد سر مائی گرین درد شکی کا آدھے سر کا درد اور آسابی تناؤ اور کمزوری محسوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نظام حضم کی خرابیاں بھی پیش آ سکتی ہیں تو بہت زیادہ میرچ مثالہ اور تلی ہوئی چیزیں اور بہت سخت قسم کی حضم نہ ہونے والی غزاؤں سے آپ کو تھوڑا سا پرہیز کرنا ہوگا جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے تو یہ مہینہ کھڑے اپ اور ڈاؤن کو لیے ہوئے ہیں اس مہینہ میں آپ کے لیے مناسب مشرع یہ ہے کہ فضول خرچی سے آپ اجدنات کریں مشتری آپ کو آپ کی مالی پوزیشن کو مستحکم کر رہا ہے اور آگے آنے والا جو لیو سیزن ہے یہ آپ کے لیے بہت مددگار ہو جائے گا آپ کے تعلقات کو فروغ ملے گا انشاءاللہ بہت جل ملنے والا ہے روپے پیسے کے معاملے میں استحقام ہے البتہ بڑے مالیاتی فیصلے آپ کو سوچ بچار کے بات کرنے ہوں گے جہاں تک جیمن آئی کے کیریئر کا تعلق ہے تو آپ کے کیریئر اور مستقبل میں ترقی کی جو رفتار ہے وہ کافی بڑھ رہی ہے جولائی میں آپ اروج پہ جا رہے ہیں جوپیٹر آپ کی مدد کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کا اپنا رولر پلینٹ مرکری بھی آپ کو آلہ مقام پہ لے جانے کے لیے کوشہ ہے آپ کی پرموشن ہو سکتی ہے ترقی کی سیڑھی آپ کے سامنے ہے اب بڑے ہموار انداز میں متوازن طریقے سے اس پہ آپ نے کیسے قدم رکھنا ہے اور اوپر چڑھنا ہے یہ آپ کی ذہانت اور عقل مندی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس حوالہ سے اس مہینے آپ کی جو بیسٹ ریمیڈی ہے اسفرالوجیکل ریمیڈی وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتانے والا ہوں جو میں نے ڈیٹس آپ کو بتائیے انہی ڈیٹس کو آپ مدنظر رکھیں کوئی بڑا منصوبہ اور کوئی اہم فیصلہ اچھی ڈیٹ میں کریں لکی ڈیٹ میں کریں تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا ریمیڈی اس مہینے میں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو کے دانے یا پرندوں کو ڈالا جانے والا اناج رات اپنے سرہانے رکھ کر سونا ہے اور صبح اسے پرندوں کو ڈال دینا ہے اس سے آپ کی پریشانیاں اور رکاوتیں دور ہو جائیں گی دیکھئے میں نے آپ کا گلہ بھی دور کر دیا میں نے پچھلے دو مہینوں سے نہ کوئی ریمیڈی بتائی تھی نہ سپریچول ریلیجیس ایڈوائز دی تھی نہ کچھ پڑھنے کے لیے بتایا تھا اور نہ ہی میں نے نیو ویڈ سپریچول مومنٹ ایڈوائز دی تھی لیکن اب میں نے یہ تمام مشاورت روحانی آمال آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں دعاوں کی درخواست کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر عزوی کو اجازت دیں اللہ آپ کا حامل و ناصر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ